گیا ہے اور چار بچے اب تک ریسکیو کر لیے گئے ہیں چھے بچے موجود تھے اس چیئر لفٹ کے اندر آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں آس پاس کے اگر ہم مناظر بھی دیکھیں تو بہت بڑے بڑے بہاڑ ہیں چٹانے ہیں جنگر ہیں کھائی ہیں اور ایسی پرخطر جگہ سے ریسکیو کیا جارہا ہے ان بچوں کو ان افراد کو مسافروں کو اب اس وقت ہم دیکھ سکتے ہیں کہ چار مسافر چار بچے رسکیو کر لیے گئے ہیں اور ٹوٹل آٹھ افراد اس میں سوار تھے جو استاد ہیں وہ ابھی بھی اسی چیئر لفٹ میں موجود ہیں اور کی جانب سے انسسٹ بھی کیا جاتا رہا ہمیں اطلاع کی ملی کہ وہ ہی کہتے رہے کہ پہلے بچوں کو بچایا جائے اور اس کے بعد مجھے بچایا جائے اور یہی پالسی بھی ہوتی ہے رسکیو پڑھنے کی کہ بچوں کو سب سے پہلے بچایا جاتا ہے چار بچوں کو مثل نکال لیا گیا ہے شریف کے اندر سے بچہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت اپنی ٹیلیگیشن سکرینز پر اور بہت ہی خطرناک اور بہت ہی رسکیو آپریشن رسکیو آپریشن تھا جو کی کنڈکٹ لیا گیا ہے بڑی مہارت کے ساتھ ہماری سورسز کے ذریعے چار بچوں کو اس لکھ سے نکال لیا گیا ہے سپیشل سرویسز گروپ کے تمانوں اس کی مہارت کی بدولت تمام مقامی رسکیو ٹیمز رسکیو ون ون تو تو وفاقی اداروں صوبائی اداروں کی انخط کی کامیابی سے قیمتی جانے بچائے گئی ہیں چار قیمتی جانے یہ معصوم بچے تو صبح سکول پڑھنے کے لیے نکلے تھے اور اس جیل رسک میں بھس گئے تھے اور اس افسوسناک واقعی کا شکار ہو گئے تھے اب ان بچوں کو ان چار بچوں کو اس لپ سے نکال لیا گیا ہے اور ہماری یہ دعا ہے کہ دیگر چار افراد کو بھی بحفاظت جلد از جلد اس لپ سے نکال لیا جائے یہ خاصہ رسکی آپریشن تھا جس کے اندر نسل نسل جی کمانڈوز نے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالا بلکہ اس بات کا بھی خطرہ تھا کہ دو بچوں کو اور نکال لیا گیا ہے اس لپ سے آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ وفاقی اداروں صوبائی اداروں کی انخط کوششیں ہوئی ہیں اس وقت دو بچے جو ہیں انہیں زمین پر واپس لیا گیا ہے اس سے پہلے ہم نے آپ تک یہ حبر پہنچائی کہ چار بچوں کو اس لپ سے باہر نکال لیا گیا لیکن میں سے دو بچے جو ہیں انہیں زمین پر ہوتارا گیا ہے خاصا رسکی آپریشن رہا یہ جس کے اندر ایس ایس جی کمانڈوز نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر ان قیمتی جانوں کو بچایا دو بچوں کو اس لپ سے نکالا گیا ہے یہ اس لنک آپریشن کی بڑی کامیابی ہے اور اس پر بھی جو ہماری رسکیو تینز ہیں ایس ایس جی کمانڈوز ہیں وہ تمام ان کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کہ جو باقی افراد اس لپ میں موجود ہیں انہیں بھی بحفاظ میں نکال دیا جائے بلکل ایسی لیے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف خبریں میں موصول ہو رہی ہیں چار بچے بائی فاظت اتار دیا گئے ہیں زمین پر یہ تازہ در میں اطلاع ہے جو کہ ہم اس وقت آپ کو دے رہے ہیں نائنگی ٹو نیوز پر اور آپ اس وقت ہم دیکھ رہے تھے کہ بہت ہی امید کی بہت شدید ضرورت تھی کیونکہ بارہ گھنٹے ہو چکے تھے اور دن ڈھل رہا تھا دو بچوں کو پہلے رسکیو کیا گیا بہت شدید ضرورت تھی کیونکہ بارہ گھنٹے دباؤ ہوتا ہے وہ تھا مگر ہم نے پوری کوشش کی کہ ان کی امید بنہائیں ڈھارز بنہائیں پھر رسکیو ضرائف سے بیماری بات ہوئی تو وہ بھی منٹل کانسلنگ کر رہے تھے ان لوگوں کے ساتھ رابطے میں تھے جو کہ اس چیڈ ڈیف میں پسل ہوئے تھے نفسیاتی دباؤ کم کرنی کیونکہ ہماری فورسز کو ایٹریٹسز بات کا اندازہ تھا کہ وہ لوگ ہوا میں معلق جس چیز کے ذریعن ہے وہ سیف ہے وہ جو رسی تھی وہ مضبوط بھی دبھی تلی دیر تک اتنا زیادہ وزن برداشت کر پا رہی تھی مسئلہ صرف یہ تھا کہ تیز ہوایں ہیں وہاں پر چل رہی تھی پھر ہیڈکاپٹر کا جو ہوا کا پریشر تھا اس سے بھی ڈوری ہے اس کو اس کا جو وزن ہے دباظن ہے وہ خراب ہو سکتا تھا مگر بڑی اتیار کے ساتھ بڑی اچھی سٹرٹیجی کے ساتھ یہ پورا آپریشن کنڈکٹ کیا گیا ہے چیئر لیفٹ کا